چلیئے آج کی پڑھائی شروع کرتے ہیں سات دسمبر دو جار بیس اور یہ ہے چپٹر نمبر چودہ گنان کھنڈ اس کو انگری جی بولتے ہیں فیکٹر میں نے آپ کو اس لیے پڑھایا ہے کیونکہ جو پڑھنے چپٹر نمبر بارہ چپٹر نمبر نو میں جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ اس سے ریلیٹیڈ ہی ہے ٹھیک ہے اس لیے جتنا ہے اپنے اس کو پڑھ لیں گے سب سے پہلا جو ٹوپک ہے اس میں وہ ہے پراکرت سنکھیاوں کی گنان کھنڈ ہمیں پراکرت سنکھیا کے گنان کھنڈ آنا چاہیے وہ کیا ہے جیسے اپنے تیس کے گنان کھنڈ کیے اب آج یہ گنان کھنڈ ہوتے ہیں دو انٹو تین انٹو پانچ جیسے اپنے پچھان میں کی گنان کھنڈ ہوتے ہیں پانچ انٹو گننیس ایک سو پچیس کے گنان کھنڈ ہے پانچ انٹو پانچ انٹو پانچ تو سب سے پہلے ہمیں کیا ہوتے ہیں کہ ہمیں ان سنکھیاوں کے گنان کھنڈ کرنے ہیں ان کے گنان کھنڈ کرنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے بیجی وین جگوں کے گنان کھنڈ کی طرف چلیں گے وہ اس طرح سے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں جسے پانچ ایکس وائی ہے پانچ انٹو ایکس انٹو وائی دس ایکس سکوائر وائی سکوائر ہے تو پہلے دس کے گنان کھنڈ کرو دو انٹو پانچ انٹو ایکس سکوائر کے ایکس انٹو ایکس وائی سکوائر کے وائی انٹو وائی تو اس طرح سے اپنے ان کے گنان کھنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگلے چیز ہے جب بات کر رہے ہیں وہ بات نہیں کریں میرے آواز سنیں پھر نہیں تو آپ کہیں گے سر آواز کمائی دیرے آئی سمیں پہ جو ٹائم پہ سن لوگے جیادہ بیٹر رہے گا سارو گنان کھنڈ کیا ہوتا ہے اس کو انگریجی میں بولیں گے سارو کا مطلب کومن جو کومن لیتے ہیں فیکٹر کوئی بھی کلی راشی اپنے کو دیئے اگر کومن آتی ہے تو اپنے سے کومن فیکٹرز بولتے ہیں جیسے کہیں ایک چھوٹا سا ادھارن ہے دو ایکس پلس چار اگر میں اس کو الگ الگ کروں دو ایکس کے گنان کھنڈ دو انٹو ایکس اور چار کے گنان کھنڈ دو انٹو دو اب ان دونوں کوشٹکوں میں کیا چیز اپنے کو سمان دکھائی دے رہی ہے سارو میں کومن کیا چیز کیا دے رہی ہے دو تو میں اس دو کو باہر نکال لوں گا تو اس میں سے دو باہر آگے تو یہاں کیا بچا ہے اونلی ایکس بیچ میں چن نے بچا اپنا پلس کا ایک باہر آجائے گا دو تو اندر کیا بچے گا اندر دو تو یہ چیز ہوتی ہے اور ادھارن لے لیتے ہیں ایک اور چھوٹا سا ادھارن لے لیتے ہیں کی پانچ ایکس وائی پلس دس وائی گنان کھنڈ پانچ انٹو ایکس انٹو وائی پانچ ایکس وائی کے یہ ہو گئے پلس دس ایکس ہے یہاں تو دس ایکس کا کیا لیں گے دو انٹو پانچ انٹو ایکس اب آپ دیکھیں اس میں سب سے پہلے یہاں سنکھیا ہے پانچ اور یہاں سنکھیا ہے دو انٹو پانچ دونوں میں سے کیا حکومن آگیا پانچ اس میں سنکھے ایکس ہے اس میں بھی ایکس ہے تو ایکس باہر نکالو اس میں وائی ہے اس میں وائی لی تو گناہ کر دو اب اس میں تو کیا بچا ہوں نہیں پانچ بار آگیا ایکس بار آگیا کیا بچا ہوں نہیں وائی یہاں چین نے پلس کا اس میں کیا بچا ہوں نہیں دو تو اس کے جب گنان کھنڈ ہو گئے وہ کیا ہو گئے پانچ ایکس وائی پلس اسے اتا لیجئے پھر ایکسامپل سکھاتے ہیں آپ کو سری تین ہی ہے کیا تین ہی ہے تین ہی ہے تین ہی ہے سبی کو اتارنے دو آرام سے آرام سے تین ہی ہے موسیقی سر ہو گیا سب کے ہو گیا موسیقی 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 چلیے میٹا دو فیکٹس کا موسیقی 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 کہ گنان کھنڈ کرو اب دیکھو اس کو کرنے کے طریقے ہیں اس کو اپن کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے بلکل بارہ کی اگر گنان کھنڈ کریں پہلے کاؤسٹک میں اپنے اس کو ایسا لکھ لیں کہ پہلے بارہ بارہ اے سکوائر بی پلس پندرہ اے بی سکوائر ہم اس کو کریں تو بارہ کے گنان کھنڈ ہمارے پاس دو انٹو دو انٹو تین ہوگا میرے ساتھ سے اگر کسی کو نہیں آتا ہے تو آپ رفت کو بھی میں بھاٹ جے گنان کھنڈ کر لیجے دو چھے کے بارہ پھر دو کا بھاگ جائے گا تین تین ایک پھر پندرہ اب اے سکوائر دو بار ہے تو اے انٹو اے بی کتنی بار ہے ایک بار پلس پندرہ کی گنان کھنڈ کرنپنے نکال لیجے تین اینٹو پانچ اے انٹو بی دو بار ہے دو بار اب میں نے ابھی آپ کو کیا بتا ہے جو کومن ہے وہ نکال لو دیکھو دو اس میں ہے اس میں نہیں ہے تو یہ دونوں دو بھی نہیں ہے تین اس میں ہے اس میں ہے باہر نکال لیجے یہاں اے بی ہے یہاں بھی ہے لیکن یہاں دو بار ہے یہاں ایک بار ہے تو اے کی بار بار نکال لیں گے یہاں بی ایک بار ہے یہاں دو بار ہے تو اس کو بھی اے کی بار نکال لیں گے اب دیکھیں سنکھیاوں میں یہاں کیا بچا ہوں دو انٹو دو اس کو چھوٹا بنا دیں یہ بڑا بنا گیا اور یہاں ایک اے بچ گیا پلس اس میں کیا بچا پانچ ایک اے بار آ گیا ایک بی بار آ گیا اب دیکھو یہ ہو گیا تین اے بی انٹو چار اے پلس پانچ بی تو اس کا اتر کیا گیا تین اے بی چار اے پلس پانچ بی ب ایسے ادھار نمبر دو ہے دس ایک سکوائر مائنس اٹھارہ ایکس تری پلس چودہ ایکس فور اب دیکھو میں ایک چیز بتاؤں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا اس میں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے اس میں بتاؤ دیکھے دس ایک سکوائر کے گننخن دو انٹو پانچ ہوتا ہے دو انٹو پانچ اور اس کو ایک سکوائر ہی لکھ دیجئے کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی پاور میں تو اپن کر سکتے ہیں لیکن یہاں مان لیجئے ایکس کی پاور دس آگئی پہارہ پندرہ آگئی تو کیا لکھتے جاؤ گی گیا نہیں لکھو گی نا اس لئے سمجھو اس کے گننخن دو انٹو تین انٹو تین اور ایکس کی پاور تین چودہ میں دو انٹو سات انٹو ایکس کی پاور چار اب سب سے پہلے جو کومن ہے دو 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 باہر نکالو انٹو یہاں پانچ ہے نہیں آئے گا یہاں تین ہے نہیں آئے گا سات نہیں آئے گا چھوڑ دو یہاں ایکس کی پاور دو ہے یہاں ایکس کی پاور تین یہاں ایکس کی پاور چار تو جو سب سے چھوٹی پاور ہوتی ہے تینوں میں سمان آئے پہلے تو چراشی اور جو ان میں سب سے چھوٹی پاور ہوتی ہے وہ ہے ایکس کی پاور دو اس کو باہر نکالو اب دیکھو اس میں کیا بچا پانچ نہیں پانچ بچا ایک تو انٹو کچھ نہیں بچا چلو ٹھیک پانچ بچا نا پیچھے سے جو مایکروفون جس کا آئے بند کر دیں پلیج اس میں کیا بچا آئے لی تین تین انٹو تین اور ایکس کی پاور تین ایک کیونکہ دو بار نکالو کی دیکھو تھے پلس اس میں کیا بچا ہے سات اور ایکس کی پاور دو یہ ہوگا ہے دو ایکس سکوائر پلیج اپنا مایکروفون بند کرتے میں جو بھی ہے آپ مجھ سے تو کہتے آواز نہیں آرہی لیکن آپ اپنا مایکروفون بند کر رکھے ہو پون کر رکھے ہو پانچ مائنس تین تین نو ایکس کی پاور ایک کمان ایکس پلس سات ایکس اسکوائر اسکوائر یہ اس کا آنسر آ گیا ٹھیک ہے آپ اسے سمجھ میں آ گیا بلکل آپ اسے اتار لیں بلکل سارے اچھے ہوں تو سمجھ نہیں آنے کی بات دے بیٹا جی اب میں ادھر آج کا پریاس کرو پہلے ڈال دیتا ہوں اسے پریاس کرو کے تین سوالیں وہ آپ کر کے دیکھنا پہلا ہے بارہ ایکس پلس چھتیس دوسرا ہے باویس وائی مائنس تیتیس جیڑ تیسرا ہے چودہ پی کیو مائنس پلس پیتیس پی کیو آر یہ ہے ان تینوں وہ کرنا ہے اور آپ جب تک اسے اتاریں گے دوس بھی بچ جائیں گے اس لئے میں آج کا ہومورک بھی ڈال دیتا ہوں آپ کو آج کا جو آپ کا ہومورک ہے وہ ہے چیپٹر سورٹین پوائنٹ ون کے پرسن سنخیہ پہلا اور دوسرا ایک اور دو کرنے ٹھیک ہے یا آپ اتار اب آپ اسے اتار لیجا آرام سے اور کر لیجیے انگلیش کی لگ گئی کے ساتھ انگلیش کی لگ گئی نا میں ابھی آپ کے گروہ جی سے پوچھ لیتا ہوں اور وہ سائنس کے لیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میں بتا دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے سر آرہے ہیں بھی سائنس والے ٹھیک ہے نا اسے اتار لیجیے ٹھیک ہے نا موسیقی